بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ کشتی میں کسی سفر پر جا رہا تھا راستے میں اثر کی نماز کا وقت ہوا تو کشتی دریا کے کنارے لگا کر وضو کرنے لگا وضو کرتے ہوئے اچانک اس کا پانی والا برطن گر گیا بادشاہ نے وزیروں کو آواز دی اور کہا کہ پانی والا برطن گر گیا ہے ایک وزیر نے پوچھا بادشاہ سلامت برطن کس جگہ گرہ ہے بادشاہ نے اپنی ہیرے کی انگوٹھی اتاری اور پانی میں پھینک کر کہا کہ اس جگہ پر گرائے وزیر نے اسی جگہ دریا میں چھلانگ لگا دی اور برطن لے کر باہر آ گیا وزیر برطن لے کر باہر آیا تو برطن میں جانک کر حیران ہو گیا کہ بادشاہ کی انگوٹھی اسی برطن میں موجود ہے وہ حیران و پریشان ہو کر بادشاہ کو دیکھنے لگا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا بادشاہ سلامت آپ کے اس غلام نے کئی تھالوں تک آپ کی خدمت کی ہے اب میں بڑھاتے کے قریب ہوں اور مزید آپ کی خدمت کرنے سے کاثر ہوں چنانچہ میں آپ سے رخصتی چاہتا ہوں بادشاہ نے وزیر کو بہت روکا مگر وزیر کے اطرار پر اسے کہا ٹھیک ہے جانا چاہتے ہیں تو جو وزیر اسی وقت بادشاہ کو خیر بات کہہ کر کشتی سے اترا اور جنگل کی طرف چل پڑا بادشاہ بھی اپنی کشتی میں بیٹھ کر آگے کی طرف چل پڑا کافی دور جانے کے بعد دریا میں سلاب اٹھا اور کشتی اُلٹ گئی بادشاہ ڈوبنے والا ہی تھا کہ اس کے ہاتھ لکڑی کا ایک صندوق آیا وہ اس پر بیٹھ کر تیرنے لگا صندوق بادشاہ کو لیے کئی میل دور ایک انجان بستی میں کنارے جا لگا بادشاہ نیچے اترا اور اس بستی میں چلا گیا پوک اور پیاس سے بادشاہ کا حال برا تھا چلتے چلتے اچانک بادشاہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو ریڑی پر بھونے ہوئے چنے بیچ رہا تھا بادشاہ اس شخص کے پاس گیا اسے کہنے لگا میں کشتی میں سفر کر رہا تھا سلاب آ گیا کشتی اُلٹ گئی میرا سمان اور اشرفیاں بہ گئیں میں یہاں مسافر ہوں مجھے کھانے کے لیے چنے دے دو بادشاہ کی آلت دیکھ کر اس شخص نے چنے دے دیئے اور ساتھ ہی کہا اگر تم جنگل سے مجھے روزانہ لکڑیاں کھاٹ کر دو گے تو میں تمہیں بھونے ہوئے چنے دیا کروں گا بادشاہ کو انجان بستی میں پیٹ پالنے کا کوئی اور راستہ نظر نہ آیا چنانچہ اس نے یہی کام شروع کر دیا وہ رات کو اسی چنے والی کٹیا میں سوتا اور صبح اٹھ کر جنگل کی طرف چلا جاتا دن بھر کی مشکت کے بعد لکڑیاں کٹ کر اس چنے والے کو دے دیتا اسی آلت میں کئی سال گزر گئے ایک دن بادشاہ اس پر معمول جنگل میں لکڑیاں کٹ رہا تھا کہ ایک بنگی غلاغت سے برا اپنا ڈبا لیے ہوئے جا رہا تھا بادشاہ کی لکڑیاں اس بنگی کے ڈبے سے ٹکرائیں جس سے ڈبا گر گیا ڈبا گرنے سے بنگی اور ساتھ سے گزرنے والے شخص نے بادشاہ کی خوب درگت کی اور ڈبے والی غلاغت بھی اس پر پھینک دے بادشاہ مار کھا کر اپنیاں لکڑیاں اٹھاتے ہوئے وہاں سے چل پڑا چلتے چلتے اسے شاہی لباس میں ملبوس کچھ آدمی اور گھوڑے نظر آئے بادشاہ کو اندازہ ہوا کہ اس سلطنت کا بادشاہ گزر رہا ہوگا جب وہ شاہی گھوڑے قریب سے گزرے تو وہ مفلوق الال بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جو وزیر اسے چھوڑ کر گیا تھا شاہی سواری پر توار تھا وزیر نے ایک نظر اس مفلوق الال بادشاہ کو دیکھا اور بینہ رکے اپنے مال کی طرح چل دیا مال میں پہنچ کر سپائیوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑ کر دربار میں پیش کیا جائے سپائیوں نے حکم کی تعمیل کی اور اس بادشاہ کو پکڑ کر دربار میں پیش کر دیا وزیر جو اب بادشاہ بنا کھڑا تھا سپائیوں کو حکم دیا کہ اسے نہلا کر امدہ لباس پہنایا جائے جب اسے نہلا کر امدہ لباس پہنا کر سپائیوں نے دربار میں پیش کیا تو وزیر نے بادشاہ کو دیکھ کر کہا پس ثابت ہوا کہ ہر عروج کو زوال ہے بادشاہ سلامت جس دن آپ نے اپنی انگوٹی پانی میں پھینکی تھی اس دن میں بہت حیران ہوا اور اس سے زیادہ حیران اور پریشان اس بات پر ہوا کہ وہ انگوٹی اسی بردن میں جا گری اس دن میں سمجھ گیا کہ بادشاہ اپنے عروج کی انتہا پر آئے اور مجھے یقین تھا کہ اس قدر عروج کو زوال انقریب ہے چنانچہ اس لئے میں نے آپ کو ادھر ہی چھوڑ دیا اور آج آپ زوال کی انتہا پر کھڑے ہیں اس لئے عروج اب آپ کا منتظر ہے اس کے بعد وزیر نے بادشاہ کو گھوڑے اور طائف دے کر اپنی سلطنت کی طرف پرمانہ کر دیا سلطنت کی طرف پر ہوں اس سلام سلام